اگر تمہارے پاس فالتو ٹائم ہے اور تمہیں میری موز سے ہمزردی ہے تو یہ سٹول کھسکا دو باقی سب میں سمال لوں گا باقی تم کیا سمال لگے اس طرح سی کا کنیکشن تمہاری گردن سے ہے لٹکو گے تو سیدھا سورک لوگ میں پہنچا دے گا دیکھو اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں اپنی سوام پروپیٹی کا مالک بنا دوں گا معاف کرنا میں مردوں سے خیرات نہیں لیا کرتا میں تیرے کو مردہ دیکھتا ہوں لٹکنے کے بعد تو ہو ہی جاؤ گے مردے یعنی کہ تم یہ سٹول نہیں کھسکاؤ گے مرکل نہیں یہ کام کرو ارے پھر کام کرو یہ رسی میں گلے میں ڈال لیتا ہوں تم مجھے کھسکا دو ارے یار یہ کیسا آدمی ہے تم آدمہ ہتیا کرنے آئے ہو یا میرے ہاتھوں ہتیا کروانے آئے ہو یہ تو سوچنے والا پوائنٹ ہے تو بیٹھ کے سوچو ارے ہاں بھئی تو سوچنے والی بات ہے اچھے ایک بات بتاؤ میاں تم مرد ہو کر بزدروں کی طرح پیڑ پہ لٹکے خود کشگنے کا کیا مطلب ہے ارے زندگی تو خدا کی نعمت ہے جو نہیں سمجھا اس کی زندگی پہ لانت ہے ارے مجھے دیکھو کسی حالت ہے میری نہ پیڑ میں روٹی ہے نہ جیب میں ڈھیلا ہے کپڑوں کو دیکھو ہر چارج پہ تھگلا لگا ہوا ہے پھر بھی جی رہا ہوں لانت ہے تمہاری زندگی پر کیوں اگر میرا ایسا پھٹا حال ہوتا تو تو میں تو پیدا ہوتے ہی فاسی لگا لیتا تمہارا حال تو اس وقت مجھ سے ہزار بنا بہتر ہے پھر تم کیوں خود کشی کر رہا ہے یہ تم نہیں سمجھوگے ارے ہم سب سمجھتے ہیں میاں آدھی سے زیادہ دنیا غریبی اور بھوک کے لپیٹے میں لپٹی ہوئی ہے کوئی رو کے اسے بتا دیتا ہے اور کوئی ہس کے چھپا دیتا ہے مگر پھر بھی خود کشی اس کا حل نہیں ہے میرے دوست دوست تم نے مجھے دوست کہا مگر تم میرے دوستی کے لائک نہیں ہو کیونکہ دوست تو وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو ہر کام میں کمپنی دے اس کا ساتھ دے مطلب اگر تم میرے ساتھ فاصل لٹکنے کو تیار ہو تو ہی میں تم کو اپنا دوست سمجھوں گا واہ کیا دوستی کے امکان ہے چلیے میں لٹکنے کو تیار ہوں مگر دوست کو لٹکانے والا بھی دوست نہیں ہوا کرتا ہے میرے دوست تم کمال کی باتیں کرتے ہو یار تم کام کیے کرتے ہو میں بس وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رفو کیا کرتا ہوں دھاگے سے لپیٹتا ہوں اور کپڑوں کو سیا کرتا ہوں بہت چلے گی کیونکہ مجھے بھی ایک لپیٹنے والے کی سخت ضرورت تھی کیا ہے میں پھیکتا بہت ہوں بڑا آجمی ہوں نا ہاں وہ تو ظاہر ہے تو جتنی بھی آئندہ سے بھگواز کیا کروں جو بھی آئند پرنشن پکا کروں جو بھی بات کیا کروں تم اس کا رفو کر دے نا مگر